اپنے دعوتِ کتاب پہتا ہوں سینئر نائف ناظرِ اللہ نرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان شیرِ پاکستان مجاہدِ انتد حضرت مولانا محمد نعیم بچہ نعرائیت تکویر اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلالہی وصحبہی اجمعین باوزم اللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصاببون الساببون اولائق المقربون فی جنات النائیم صدق اللہ مولانا العزیم یہ بشی ہوئی زمین بلند و بالا آسمان گرشتے ہوئے بادل کڑکتے ہوئی بجلیاں گہرے سمندر اونچے پہاڑ بہتے ہوئے دریا اور چلتی ہوئی ہوا لہ لہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرن پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور خراخوں میں رہنے والی چھوٹیاں حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں سب تعریفیں اسی واحدہ لا شریف کے لئے جو رات کے اندھیرے میں سہرا میں چلنے والی ایک چھوٹی کے قدموں کی آگت بھی سنتا ہے بے شمار لا تعداد آنگین درود و سلام اس حسنی مقدس پر جو مصابات کا حامی اقوت کا بانی محبت کا جوری اخلاص کا مشتری سبر کا منبع صدق کما دھن نور آدم سید بلد آدم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات میں آج کی اس پاکیزہ معفل کے منتظمین موونین مقررین سامین سب کے لئے اللہ کی بارگاہ میں انتجا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو ایمان والی اسلام والی سال اعمال والی صحابہ سے محبت والی زہد اور تقوی والی صحت اور تدرستی والی لمبی زندگیاں عطا فرما حضرات جیب میں کوری نہیں گالتے آنا سنیوں دس آنگا پیلتے جیب میں کوری نہیں اس پر بھی اس قدر شان و شکو دوب بھی مر شرم سے اے فاکہ مستوں کے گھروں پنجابی سے رہا ترجمہ ہے اکھوں انی تے نا نوراں بی بی اگر سنے ہیں جیب نہیں اکھوں انی نا نوراں بی بی اے میں کیوں سنایا ہے اخیرت دس آنگا آج کے ٹائٹل کے حوالے سے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے صحابہ سے اللہ کی محبت صحابہ سے رسول اللہ کی محبت صحابہ سے صحابہ کی محبت صحابہ سے داماد رسول حضرت علی کی محبت صحابہ سے پرانے مرخین پرانے کافروں کی محبت صحابہ سے آج کے تازہ ترین کافر کی محبت اور بات مکمل ہو جائے گا تو آنوں لگتا بھی بڑی اوکھی یہ تو بڑی لمی ہوں نہیں یہ نے جان نہیں چھتنی ایک کام میں منٹا سکنٹا یہ تو ہی تیار نل سنو دے صحابہ سے اللہ کی محبت قرآن مجید اٹھاؤ اس میں دیکھو اللہ نے صحابہ کی اصمت کا پرچم کیسے بلند کیا ہے فرمایا یہ میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ یہ مومنون ہیں یہ سادقون ہیں یہ اولون ہیں یہ مقربون ہیں یہ فائزون ہیں یہ مفلحون ہیں یہ راشدون ہیں یہ تائبون ہیں یہ حامدون ہیں یہ ساجدون ہیں یہ حافظون ہیں یہ سارعون ہیں اور کس کس بات کا تذکرہ کروں اللہ نے صحابہ کے اصابت کو دیکھ کر فرما دیا یہ صحابہ کی جماعت اُلَائِقَ حِزْبُ اللَّهِ یہ میری اللہ کی جماعت ہے اس کی جماعت اس کی جماعت فلان جماعت فلان سیاسی فلان مذہبی لوگ کہتے ہیں اچھے بھی ہیں بورے بھی ہیں جیسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں آپ دیکھئے پوری دنیا پھر اگر کوئی سیاسی مذہبی جماعت کوئی اچھی سب سے بہترین جماعت میں اعلان کرتا ہوں اس کا نام مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان ہے اور آپ اس کو تسلیم کریں گے جو نہیں کرتا میرے سے بات کرے مگر آپ پھر بھی کہہ لیں گے گنجے کانے لنگڑے لولے چٹے گورے ڈنگے پڑنگے چے بکھڑی بے کچھ نہ کچھ ہے لوگوں سے کم ہے مگر جو اللہ کی جماعت ہے اگر اس پہ کوئی شکوا کوئی گلا کوئی تبرہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں اللہ کی محبت تیزی سے میرے ساتھ چلئے میں اپنی بات کو کلیر کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مکتبہ فکر ہر جماعت ہر مسلمان کلمہ گو آپ کو اللہ کے ارشادِ گرابی کے مطابق رحمت للعالمین مانتا ہے اور وابیو تسی بھی مان دے ہو کہ نہیں ہاں تامی شکر ہے تو اڈے کلوں یہ ایمید سی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کے بیجا اور ہم نے تسلیم کیا تسلیم کرتے ہیں مرتے دم تک کرتے رہیں گے ہر جہان کے لیے رحمت اپنے کے لیے رحمت پرائے کے لیے رحمت دوست کے لیے رحمت دشمن کے لیے رحمت انسان کے لیے رحمت جنات کے لیے رحمت حشرات کے لیے رحمت نباتات کے لیے رحمت جمعدات کے لیے رحمت ہر جہان کے لیے رحمت یارو ذرا صحابہ سے محبت کا اندازہ تو کیجئے جو جہانوں کے لیے رحمت ہے وہ فرما رہے ہیں لا تصوب و صحابی لا ناللہ من خبہ صحابی اور جس نے میرے صحابہ سے بجزبانی کی قدورت رکھی حسد اور کینہ رکھا بجزبانی کی اس پہ اللہ کی لانت مجسمہ رحمت اتنے ناراض ہیں اس طبقہ جس طبقہ کو آپ محبت کرتے ہیں کوئی ان سے نفرت کرے تو آپ اتنے ناراض ہیں کہتے ہیں اس پہ اللہ کی اور اس پہ اللہ کی اس پہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آگے چلیے اللہ سے محبت اللہ کا اللہ کی نبی علیہ السلام کے صحاب سے محبت سمجھ آئی رسول اللہ کی اپنے صحاب سے محبت کی سمجھ آئی آئیے ساری باتیں چھوڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیابہ مجسمہ شجاہت مجد کوفہ مجد میں تشریف لائے اب بندے اندھے نے نا مکھن لانا لے چاپ لوسی کرنوالے دو کو بندے بیٹھے سا نا پولی طبیعت دے سا نا انہاں کیا خلیفہ تشریف لیائے نے کوئی سونی وڑی گال کریے تے انہاں دا دل خوش کر دئیے انہاں پس بیش نا ہولی ہولی ایسنا سر گوشی کی تھی کہ حضرت علی نے میں سون لیا تے آکھیا کی آکھیا خیر الخلا کے بعد نبی اللہ اے جیرے حضرت علی مسجد دے اندھے تشریف لیائے نے اے اللہ دے نبی تو بات سب تو فضیعہ سب تو افضل سب تو اعلیٰ آپ نے سن لیا اب صحابہ سے محبت دیکھئے بات کافی تھی آپ انہیں بتا دیتے آپ مجھے بتا دیتے کہ بھائی نہیں نہیں بات ایسے ہے ایسا نہیں کیا دماد رسول نے ایسا نہیں کیا خلیفہ چہارم نے ایسا نہیں کیا دلیل اور سجا فاتح خیبر نے ایسا نہیں کیا 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 فرمایا باہر جاؤ بزار سے لوگوں کو جمع کر کے لاؤ گلی والے آئے محلہ والے آئے عبادی والے آئے مسجد میں جمع ہو جائے مسجد میں جمع کیا منبر رکھوایا منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور اعلان کر کے کہا خیر خلال خلال کے بعد نبی اللہ ابو بکر رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت علی کی صحابہ سے محبت اپنے پیش رہو خلافہ سے محبت تین باتیں پوری ہوئیں اللہ کی صحابہ سے محبت رسول اللہ کی صحابہ سے محبت دماد رسول اللہ کی صحابہ سے محبت پھر میں نے عرض کیا تھا میں بتاؤں گا کہ پرانے جو مورخین ہیں جو کفار ہیں غیر مسلم ہیں کافر ہیں ان کی صحابہ سے محبت وہ بھی جب تصبح کی آنک اتارتے تھے اپنے پیشہ کو تصنیف دینے والے پھر انہیں بھی کبھی کبھی جس عظمت سے انکار نہ ہو سکتا تھا وہ بھی سمجھتے تھے ایٹیزن پاسے باز پھر وہ بھی اقرار کرتے ہیں مشہور غیر مسلم مورخ متشک مورخ ای آئی جے نے تھا لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا میرا جین ہی کہہ رہا اس نے خالی لکھا کہ محمد کے پیرکاروں میں جس نے سب سے زیادہ پیروی کا حق ادا کیا ہے وہ ابو وقت کافر نے کہا کافر نے غیر مسلم مورخ نے لکھا کہ حضرت عبو بکر شدیق وہ شخص ہے جو اپنے نبی کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ پیروی کرنے والا دوسرے نے لکھا کہ ابو بکر ایسی سچیت ہے جو گھر میں بازار میں نجدی مصروفیات میں سرکاری مصروفیات میں ایک جیسا وطیرہ استیار کرتا ہے اس کی زندگی میں خیانت کا شائبہ بھی نہیں ہے رضی اللہ تعالی بھائی اچھا چلو ٹیٹیل چھوڑو میں بات کو سمیڑنا چاہتا ہوں پرانا مورخ کافر بھی صحابہ کی عظمت بول رہا ہے آجدہ کافر غیر مسلم میں ہو بھی تو انہوں گالداز دیا ایک جمعہ سی کال لگا ایک جمعہ دو پیشلا جمعہ پڑھا آگے مشدوں کار پہ آنے آجے رستے بے چون دیئے کہ عیسائیاں دی بستی بستی آنسا ہوں دا نہ آئے آجدہ نو ٹھٹی تو سی آن دیو عیسائیاں دی ان دے کونے ہوتے دو ینگ منڈے کھنڈے لڑاں کرنے ایک تیری تو بھی یہ دا سی بکواس میں سی کردہ گالی نیسی کردہ اوٹ پٹھانگ نیسی بکدہ تے ایک بات بات گال پہندہ سی بکواس کردہ سی گالیاں کردہ سی ماما پہنا دیا پیورے نو برا پلاندہ سی بستی چون ایک ہور اولڈ ایج عیسائی نکل آیا غیر مسلم بستی چون انہیں آگے بیکھیا نا اے کجو ہی نہیں آندہ اے بکواس کری جاندہ ہے گالاں کری جاندہ ہے انہوں چڑے گسا اوہ نیا کیا ہوئے توں بڑا باد بخ تے بے غیرتا تے نو شرم نہیں ہوں دی اے اوری مری مانو گالاں بے کرنے بکواس بند کر لڑائی ہو رہے نہ کرنے باچیاں تیریاں میں پڑھنا گا اے اوری مری مانو گالاں بے کرنے ہوئے اے اوری مرے پیونو گالاں بے کرنے میں کیا اللہ اکبر اور دیکھو یا اس ٹھٹھی دے چوڑے نو ہی پتہ ہے کسے دی سرگئی مانو گال نکرڈی دی انہیں پیونو گال نکرڈی دی اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ شرکہ خاک ہو جائے جو زبان جو میری یممائی شاہ کو پکواس کرے میرے شدین کو پکواس کرے میرے امر کو پکواس کرے میرے عثمان کو پکواس کرے اللہ سی زبانوں کو گھنگا کر دے ہم امن کے دائی ہیں ہم وطن پاکستان میں امن چاہتے ہیں فساد لڑائی جھگڑا دھنگا نہیں چاہتے مگر یاد رکھو اگر امن چاہتے ہو تو پھر ہماری ماں کو ہمارے بزرگوں کو گالی کی اجازت بھی کسی کو نہیں ہونی چاہتے ہیں ہم سب کا عدب کرتے ہیں چلو کوئی ہمارا عدب نہیں کرتا ہمارے جو چلے گئے ان کا تو عدب کرنا چاہیے اور کچھ نہیں تو جو مسلمان کہلواتا ہے اس کو زیب نہیں دیتا میرے آقا کا فرمان ہے جو دنیا سے چلا گیا اس کی حسنات بیان کرو سییات کی ضرورت نہیں یہاں تو سییات ہے بھی نہیں گھنڈی کرتی اب بات آئی جو میں نے وعدہ کیا وہ پورا ہوا اب بات آئی کہ دین کے ساتھ صحابہ کا تعلق کیا تھا اور آج ہمارا صحابہ کے ساتھ تعلق کیا ہے صحابہ کا دین کے ساتھ ہمارا ان دین والے صحابہ کے ساتھ تو بات مکمل ہوگی انشاءاللہ اس پہ آپ ایمان رکھیں گے میں ایمان رکھوں گا کوئی ایمان رکھے گا وہ پکہ سچا مسلمان ہے پکہ سچا مسلمان ہے دعا کروں گا دعا کروں گا اللہ اسے ہمیں سب کو بحیشت میں اکٹھے جمع فرما دے گا صحابہ فرش پہ ہی جلت کرتے ہیں فرش پہ تجارت کرتے ہیں فرش پہ سراج سیاست کرتے ہیں فرش پہ جہاد کرتے ہیں اللہ آسمان سے راضی ہو کر عرض سے ان کے لیے قرآن نازل کر دیتا ہے اور یہی دیکھ کر یہ قربانیاں دیکھ کر یہ ساری کابشیں دیکھ کر ایک اللہ نے کہا آزم درجتن انداللہ میں نے ان کے درجات پر بلند کر دیا اور درد والے نے کہا آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے کس عظیمت کے تھے مالک ودفو سے کچھ سی جو بڑی وقت کے آتھوں وقری جھیل گئے اسلام کی خاطر فقت اللہ کے لیے جان پہ انہیں کھیل نہ تھا تو کھیل گئے اسی لیے میں کہتا ہوں شنوں پر شراروں پر خنجروں کی دھاروں پر اونچے ایوانوں میں جنگی میدانوں میں صحابہ اکرام نے علم جہاد پلند کیا دین اسلام کی آپ یاری کی اور آج ہم اعلان کرتے ہیں کوئی قارون کی دولت لے کے آئے فیران کا تقبر لے کے آئے زہاد کا ظلم لے کے آئے نمرود کا تبرد لے کے آئے چنگیز کی خوریزی لے کے آئے رسطب کی شہزوری لے کے آئے رب کعبہ کی قسم ہے ہم سبتے صحابہ سے مجھائے گا کبھی覃با uh